حضرت خواجہ حافظ محمد عبد الرحمن غازی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی قرآن پاک سکھانے میں گزاری ان خیالات کا اظہار علماء و مشاہد نے یہاں جامعہ مسجد نقش بندیہ اسلمیہ میں محفل مراج نبی اور عرصے پاک حضرت خواجہ حافظ عبد الرحمن غازی کے موقع پر اشاقہ نے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کیا میزبانی کے فرائض صاحبزادہ پیر محمد نجیب الرحمن فیض پوری صاحبزادہ تاہر ازاد اور صاحبزادہ جمیل جمالی نے سر انجام دیئے جبکہ اس موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محمد فاروق شیعہ سیالوی کا کہنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے والوں کا تذکرہ تاک قیامت ہوتا رہے گا اس روحانی و مذہبی محفل پاک سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ پیر نجیب الرحمن فیض پوری صاحبزادہ پیر محمد فرید حارونی الشیخ محمود رشید صاحبزادہ نئیم الحق صاحبزادہ محمد عابد علامہ کاری علی محمد کاری ریاست علی قادری علامہ محمد شفیق اور دیگر کا کہنا تھا کہ اب آدھ تو بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا پامانہ رسول اللہ کا دل سے عدب و احترام ہے اس موقع پر سنہ خان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت ماب میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا آئی رات مبارک والی باک تاٹے جاگے سجڑاں تے خوش موش کندلیاں دشمن تے رضوا کے او اسرار حضورت کھلے ہر اکتے نہیں کھل دے آدم و ارشاں تے پھر دا تے اسی گلیاں دے وچھ رلدے برائی لے آیا صدا تے نال جوڑا گھوڑا آیا آمیلیے رال جوڑ محمد آمیلیے رال جوڑ محمد تینوں قرب نہیں رال جوڑا جنا عشق نمازان پڑیا آمیل 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 ایک ہی میرے دیوے پلدے ایک میرا ہی رحمت پہ دعاوہ نہیں شاہ کی ساری امت پہلا کون سلام مصطفی جان رحمت پہلا کون سلام شمائی بزمیں ہدایت پہلا کون سلام شمائی بزمیں ہدایت پہلا محفل پاک کے اختتام پر حضرت خواجہ حافظ محمد عبد الرحمن غازی رحمت اللہ تعالیٰ کی بلندی درجات کے لئے خصوصی دعا کی گئی ایس ایم ارفان طاہر وارڈ نیوز بامنگم